کہتے ہیں کہ ہارڈ ورک محنت کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے آپ محنت کرتے ہیں تو ایک نہ ایک دن کامیاب ضرور ہوتے ہیں لیکن آپ کی محنت کے ساتھ آپ کی قسمت کا ہونا بہت ضروری ہے دسلنی ایک ایسی چیزیں جس کے بنا آپ کو بہت زیادہ سکسس نہیں مل سکتی ہے پھر وہ ریل ہو یا ریال لائف دونوں ہی جگہ قسمت کا ہونا بہت ضروری ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا قسمت کنیکشن کا تیسرہ اپیسوڈ ہمارا اس خاص اپیسوڈ میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں پرویز احمد آپ دیکھ رہے ہیں ریل کی ریال سٹور آج ہم بات کریں گے بالی وڈ کے ایک ایسے سٹار کی جو نائک بھی ہے اور کھل نائک بھی ہے جو نیتہ بھی ہے جو ابھی نیتہ بھی ہے جی ہاں ون این اولی راج بببر صاحب آگرہ میں جن میں پڑے لکھے راج بببر لیکن راج بببر اپنے بابا اور اپنے پتا کی طرح ریال ویس کی نوکری نہیں کرنا چاہتے لیادہ وہ گھر سے کچھ جھوٹ بول کے چلے گئے پٹیالا پٹیالا میں راج بببر صاحب ایک ڈراما اسکول میں پڑھائی کرنے لگ گئے وہی سے ان کی ملاقات ہوتی ہے اومپری صاحب سے پھر وہ نسڈی چلے آتے ہیں نیشنل اسکول آف ڈراما ڈیلی جہاں پہ ان کو دائی سو روپے سکولر شیپ بھی ملنے لگی تھی انہوں نے گھر پہ بتا دیا کہ مجھے ایک نوکری مل گئی ہے گھر والے بھی کہنے لگے چلو ٹھیک ہے اپنی مرضی کا کر رہا ہے اور نوکری بھی مل گئی ہے تو ٹھیک ہے جہاں اس کا من لگے تو گھر والے بھی اس کے لیے تیار ہو اب راج بببر یہاں نوکری تو کر نہیں رہے تھے اور ایکٹنگ کے گھر سیکھ رہے تھے تو ٹھیک ہے ڈراما سے جو پیسے ویسے ملنے لگے تھے اس سے کسی طریقے سے وہ اپنا خرچ چلا رہے تھے اور اپنی زمین تلاش رہے تھے پھر جب گرمی کی چھٹیاں ہوتی ہیں سارے سوڈنگ گھر چلے جاتے تو راج بببر نہیں جاتے اور وہیں پہ جو سائیکل سٹینڈ ہے وہاں پہ راتیں بتایا کرتے تھے ان کے ساتھ اومپوری بھی وہیں پہ سائیکل سٹینڈ پہ لیٹھتے تھے دو چار اور ایکٹر تھے جو آگے چل کے بہت بڑے بڑے ایکٹر بنے اور تو اس طریقے سے کام چلنا تھا لیکن اسی بیچ میں نسڈی سکول میں کمپیٹیشن ہوتا ہے اور کمپیٹیشن میں سکرین ٹیسٹ لینے پہنچتے ہیں اس زمانے کے بہت بڑے ڈائریکٹر پروڈیوسر بی آر چوپڑا صاحب بی آر چوپڑا ایک فلم کرنے والے تھے کہانی اس کے لیے وہ سائن بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد ممبائی بلاتے ہیں راج بببر کو راج بببر ممبائی آ جاتے ہیں فلم شروع ہوتی ہے لیکن کسی وجہ سے فلم بند ہو جاتی ہے اب بی آر چوپڑا ان کو لے کے آیا تھے سلیم جعوید نے بھی وہ پلے دیکھا تھا وہ ڈراما دیکھا تھا اس لیے سلیم جعوید بھی راج بببر کو جان رہے تھے تب ہی سلیم جعوید کی اس سکرپٹ ایک بڑی فلم شروع ہوتی ہے مشیر ریاض اس کے پروڈیوسر تھے اور اس کے ڈائریکٹر تھے رمیش شپی فلم کا نام تھا شکتی جس میں ایک دلیو کمار کا چین ہو چکا تھا دلیو کمار صاحب اس رول کے لیے تیار ہو گئے تھے ان کے اپوزٹ اب ایک ہیرو لینا تھا جس کے طور پر راج بببر کو لیا گیا اور راج بببر کو لگا اب تو ان کی زندگی بن گئی ان کی لائک بن گئی وہ دلیو کمار صاحب کے ساتھ فلم کرنے جا رہے ہیں اور وہ بھی اتنے بڑے بجٹ کی فلم کرنے جا رہے ہیں لیکن جب وہ بہت خوش ہو گئے تھے انہوں نے اپنے گھر پہ بھی بتا دیا تھا اپنے پیرنٹس کو بتا دیا کہ وہ فلموں میں کام کرنے جا رہے ہیں اسی بیش ان کو ایک بری خبر ملی فلم کے پروڈیسر اور ڈائریکٹر نے ان کو بلایا اور کہا کہ یہ کچھ ایسی وجہ ہو گئی ہے یہ فلم بہت بڑے بجٹ کی بننے جا رہی کامیشلائز فلم ہو گئی ہے اس لئے ہمارے دسٹیبیوٹرز ہیں ان کو ڈر ہے کہ دلیو صاحب کے اپوزٹ میں ایک نیو کامیریکٹر بہت ہی دب جائے گا اور فلم چلے گی نہیں اس لئے آپ کو اس فلم سے ہٹا دیا گیا ہے اور اس فلم کے اندر اس وقت میں سپر اسٹار امیتاب بچن کی انٹری ہو گئی اب صاحب امیتاب بچن جس فلم کو کام کرنے کے لئے تیار ہو جائے وہاں تو پھر اس نئے ایکٹر کی کیا ویلو تھی راج بببر کا دل ٹوٹ گیا راج بببر بہت پریشان ہو گئے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک طرف وہ اپنے گھر پہ بھی ساری چیزیں بتا چکے تھے اور دوسرا یہاں پر بات بھی نہیں بنی اب کیا کیا جائے تو سلیم جاوید نے ان کو آفیس میں کچھ فلمیں دلائیں گے بات کر لیں گے تمہیں کچھ فلمیں مل جائیں گے تمہارا کام چلنے لگے گا راج بببر بہت زیادہ ان کو اتمنان نہیں ہوا اور وہ اینس ڈی واپس سے لے گئے اور وہاں ہی اینس ڈی میں پھر سے کام کرنے لگے کچھ پلیس پہ کام کرنے لگے اسی پیچ میں ان کا ایک ڈراما اور بہت زیادہ اٹھو گیا اور اس کو دیکھا اس وقت کے بہت بڑے ڈائریکٹر پرکاش مہرا صاحب نے اب پرکاش مہرا صاحب نے اپنے ایسسٹنٹ سے کہا کہ یار یہ وہی راج بببر ہے نا جس کو سلیم جاوید ڈھون کے لائے تھے اور بڑا نام کچھ چرچہ چلی تھی میکزین میں بہت چھپا تھا بلوا اس کو ایک فلم بنانے والا اس میں رکھتے ہیں اب راج بببر کو پھر سے کال گئی راج بببر ممبئی پہنچے کنگ ہوتل تھا اس زمانے کا بڑا فیمس ہوتل تھا جہاں پرکاش مہرا صاحب ایک سویٹ میں رہا کرتے تھے وہ ایڈیٹنگ روم بھی تھا ان کا تو وہیں پہ ان کو بلائیا راج بببر کو اور انہوں نے کہا کیا میں ایک فلم بنانے جا رہا ہوں اور فلم کا نام ہے نمک حلال اس فلم کے اندر امیتہ بچن ہے اور ان کے دوسرے ہیرو کے ہمیں تلاش ہے اور وہ تم رہو گے تو تم یہ رول کرنا چاہو گے اب اتنا بڑا آفر ملا تھا راج بببر کو اور راج بببر جو ہے انہوں نے فوراں کہا آپ سے نہ کون کر سکتا ہے پرکاش مہرا صاحب اور میں تیار ہوں اس فلم کے لئے لیکن میری بس ایک شرط ہے اور وہ اگر آپ مان لیں تو پرکاش مہرا نے کہا بتاؤ کہ لیں گے میرے پاس یہاں ممبئی میں رہنے کو کچھ نہیں ہے مجھے آپ جو بھی اس فلم سے وہ پیسہ ویسا دیں گے وہ آپ جانگے مجھے صرف میرا ممبئی میں رہنے کا انتظام کرا دیا جائے ایک سال کے لئے جب تک یہ فلم چلے گی پوری تب تک ایک سال کے لئے مجھے میرا رہنے کا انتظام کرا دیا جائے اور ایک سال کے بعد میں اپنا انتظام خود کر لوں گا تو پرکاش مہرا نے اپنے اسسٹنٹ کی طرف دیکھا اور کہا کہ ٹھیک ہے ان کا کرا لو تو اسی ہوتل میں اوپر ایک روم جو ہے وہ دے دیا گیا اور کہا گیا کہ تم کب آو گے تو راج بوپر نے کہا کہ 1 جنوری آف 1979 کو میں یہاں حاضر ہو جاؤں گا راج بوپر کو فلائٹ کے ٹکٹس بیجے گئے پہلی جنوری کو راج بوپر وہاں پر پہنچ گئے اس ہوتل میں اسی روم میں جا کر وہ شفٹ ہو گئے اور 31 کی جو نائنٹ تھی اس میں ایک سکسس پارٹی رکھی گئی تھی فلم مقدر کا سکندر کی اور اسی میں بہت بڑے بڑے سٹار آئے تھے وہی پرکاش مہرا نے اناؤنس کیا کہ ان کی دو اپکومنگ فلمیں ہیں ایک فلم کا نام ہے نمک کھلا اور دوسرے کا نام ہے جادوگر ان دونوں فلموں میں یہ لڑکا راج بوپر کام کرنے والا ہے خوب سارا میکزین میں چھپ گیا بڑا نام ہو گیا راج بوپر کا اور جب فلم شروع ہونے والی تھی اسی وقت ایک بار پھر جھٹکا لگا پرکاش مہرا نے ملایا اور کہا کہ یار کچھ وجہ ایسی ہو گئی ہیں کچھ لوگوں کو اوبجیکشن ہیں اور میں تمہیں اس فلم میں نہیں رکھ سکتا ہوں اوبجیکشن راج بوپر کو پتا چل چکا تھا کہ امیتا بچن بہت بڑے سٹار تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے اپوزٹ کوئی ان کے ساتھ میں کام کرنے والا ایک دم ایک نیا کلاکار ہو تو ایک بار دوبارہ راج بوپر کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا اور راج بوپر اس فلم سے باہر ہو گئے لیکن انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس فلم سے باہر ہو رہا ہوں اور میرے پر ایک آپ نے کہا تھا کہ میں ایک سال تک آپ کے دیئے ہوئے کمرے میں رہ سکتا ہوں تو مجھے اس میں رہنے کی اجازت دے دی جائے تو پرکا صاحب نے کہا کہ نہیں نہیں بلکل بلکل میں نے وعدہ کیا تھا تم رہو اب ان کو کچھ فلمیں مل گئیں چھوٹے چھوٹے رول تھے جس میں کسی میں پانچ سو روپے کسی میں دھائی سو روپے سات سو روپے مل رہے تھے راج بوپر کی گاڑی دھیرے دھیرے سے رنگنا شروع ہو گئی تھی وہ کیا کرتے تھے کبھی کبھی وقت ملتا تھا تو بیار چھوپڑا صاحب کا آفس تھا وہاں چلے جائے کرتے تھے کبھی کبھی بیار چھوپڑا صاحب جو خالی ہوتے تھے تو راج بوپر کو کیونکہ انہی لے کے آئے تھے اچھی طریقے سے جانتے تھے تو وہ بلالیا کرتے تھے باتچیت کرتے تھے یہ سلسلہ چل رہا تھا ایک دن بیار چھوپڑا صاحب کا آسسٹنٹ تھا وہ ڈھونتا ہوا راج بوپر کو کینگ ہوتل پہنچا اور کہنے لگا کہ آپ کو بیار چھوپڑا صاحب نے بھولایا ہے اب بیار چھوپڑا صاحب نے بھولایا ہے راج بوپر خالی تھے بھی کوئی زیادہ کام بھی نہیں تھا فوراں ہی پہنچ گئے بیار چھوپڑا صاحب کے آفس میں بیٹھے ہوئے دنگا آؤ راج یار میں تمہاری کئی دنوں سے تلاش کر رہا تھا تم آئے نہیں تھے ایک یار ایک فلم میں کرنے جا رہا ہوں اس کی سٹوری ہے اور کچھ ایسا ہے تو وہ پورا سین بتاوتے بتاتے پوری سٹوری بتانے لگ گئے اور کہنے لگے ایک لڑکا اور ہے دیپک پراشر اس کو میں نے اس مووی میں رکھا ہے اور تم کو بھی میں اس مووی میں لینا چاہتا ہوں اب راج بببر کے ہاتھ سے اس سے پہلے دو بڑی موویز جو ہیں وہ نکل چکی تھی اس لئے راج بببر ایکسائٹیڈ بھی بہت ہو رہے تھے بیار چھوپڑا صاحب مجھے سٹوری سنا رہا ہے اور وہ فلم میں کام بھی کرنا چاہتے تھے لیکن ان کو ڈر بھی بہت تھا تو وہ بار بار جو ہے بیار چھوپڑا کی طرف دیکھ رہے تھے تو بیار چھوپڑا صاحب میں کہا ٹھیک ہے یار ایک کام کر لو تم پرسوں آ جاؤ اس فلم میں جو ایکٹریس ہیں وہ بہت بڑی ہیں زینت امان جی اور وہ تمہیں دیکھ لیں گی اور اس کے بعد وہ اوکے کر دیں گے تو تم کو اس فلم میں رکھ لیا جائے گا اب راج ببر کی دھڑکنیں بہت بڑی تھی پوری راست سوئے نہیں کیونکہ اس سے پہلے دو فلموں میں وہ نکالے جا چکے تھے اب ان کو یہ تھا کہ زینت امان کی تو اس وقت توٹی بول لی تھی اور ان کو لگا کہ اگر کہیں انہوں نے منع کر دیا خیر پرسوں جو ٹائم فکس تھا اس پر راج ببر پہنچ چکے تھے وہاں پر زینت جی آئیں اور راج ببر کہتے ہیں کہ جب زینت امان آئی اور ان سے بتایا یہ بات بیار چھوپڑانے کی یہ لڑکہ ہے راج ببر اور کیا آپ اس کے ساتھ کمفرٹ ہوں گی تو وہ بھلک کہتے تھے کہ اتنے بڑے دل کی وہ ایکٹس تھی زینت امان کہ انہوں نے میری طرف دیکھا بھی نہیں اور کہا کہ یہ کمفرٹ فیل کریں گے تو میں کرلوں گی اسکریٹ اچھی ہے میرا رول اچھا ہے تو میرے اپوزٹ کوئی بھی ہو مجھے اس سے دادہ فرق نہیں پڑے گا اب راج ببر کو بہت سکون ہوا فلم کا نام تھا انصاف کا تھرازو اور یہ فلم ایسی سوپر ڈوپر ہٹ ہوئی کہ پھر راج ببر ہو گئے پوری ممبئی پوری بالی ووڈ پوری انڈسٹری ان کو اس فلم سے ہی جان گیا کچھ اور فلمیں بھی اس وقت مل چکی تھی لیکن ایک وریند کمار تھے جو کی راجین کمار کے چھوٹے بھائی تھے وہ انہوں نے اپنی ایک فلم راز میں راج ببر کو سائن کیا تھا اور راز ان کو ایسے ملی تھی کہ اس فلم کے اندر پہلے تو سنجیو کمار اور سلکشنا پنڈیت تھے لیکن سنجیو کمار صاحب کو ہارٹ اٹیک آ گیا تھا تو وہ فلموں میں آگے کام کرنا مطلب جو فلمیں تھیں انہی کو پوری کر رہے تھے وہ نئی فلمیں کام نہیں کر رہے تھے سلکشنا پنڈیت انہی فلموں میں کام کرتی تھی جس میں سنجیو کمار ہوتے تھے اب اس فلم کے لیے جب بات کی گئی سلکشنا پنڈیت سے تو پہلے تیار نہیں تھی لیکن ان کو کنویس کیا اس بات کے لیے سنجیو کمار صاحب نے کہ نیا لڑکا ہے اچھا لڑکا ہے تم کام کر لو اس کے ساتھ تو سلکشنا پنڈیت کام کرنے کو تیار ہو گئی ورین کمار جو راجن کمار کے بھائی تھے وہ جب ہوتیل میں ملنے کے لیے راج ببر سے تو رہے گا کہ تم یہاں اس کمرے میں رہتے ہو میرے پاس ایک چھوٹا سا گھر ہے جو میں تم چلے جاؤ اگر تم چاہتے ہو تو اس میں دو کمروں کا پورا ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے تم چاہو تو اس کمرے کو لے لو تو راج ببر گیا جب انہوں نے دیکھا تو ان کو وہ گھر پسند آ گیا انہوں نے چاہ بھی لے لی اپنا تھوڑا بہت جو سامان تھا وہاں شفٹ کر لیا لیکن ابھی انہوں نے وہ ہوتیل نہیں چھوڑا پھر کہتے ہیں کہ 31 ڈیسمبر آیا اور 31 ڈیسمبر کو ایک پارٹی رکھی بہت پرکاش میرا نے بہت بڑی گرینڈ پارٹی تھی فلم سٹار سارے فلم سٹار وہاں پہ آئے ہوئے تھے اور اس میں راج ببر کیونکہ وہ پرکاش میرا نے ان کو ایک سال کے لیے رہنے کو دیا تھا اوپر نیچے رہتے بھی تھے تو ایک دم ایک فیملی میمبر کی طرح تھے سرب بھی کر رہے تھے راج ببر اس پارٹی میں مہمانوں کو جو آپ سمجھ لیجئے تو کتنا کلوز ہو گئے تھے جب پارٹی ختم ہوئی پرکاش میرا صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ یار اب میں روم میں جا رہا ہوں اس سے اب بہت بیٹھا نہیں جا رہا ہے تو راج ببر نے ان کو کہا کہ سر پرام اور سر میں اپنی روم کی چابی دے رہا ہوں جب میں ایک سال پہلے آیا تھا تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے ایک سال کے لیے رہنے کے لیے یہاں پر جگہ دے دی جائے میں ایک سال رہا ہوں یہاں پر کل میرا وہ دن ختم ہو رہا اس لیے میں آج آپ کو یہ چابی واپس کرنا چاہ رہا ہوں تو راج ببر بہت زیادہ ایموشنل ہو گئے اور رو رہتے رو اس لیے رہتے کہ جب وہ آئے تھے تو ان کے پاس رہنے کو ٹھکانہ نہیں تھا اب بومبے میں ان کے پاس رہنے کو ٹھکانہ ہو چکا تھا ان کو ایک گھر مل چکا تھا ساتھ ہی ان کے پاس کئی فلمیں بھی آ گئی تھی ان کی فلم ہٹ بھی ہو گئی تھی اور لوگ ان کو جان بھی گئے پھر تو راج ببر نے عمراء جان دولہ بکتا ہے نکاح مزدور نوکر بیوی کا آج کی آواز جینے نہیں دوں گا وارس جاتی بہت ساری فلمیں کی بعد میں انہوں نے ویلن کے بھی کردار نبھائے پھر وہ ممبر آف پارلیمنٹ ہو گئے کانگریس کے بڑے نیتہ بھی بنے وہ بہت سارے الگ الگ رنگ راج ببر نے دیکھے لیکن شروعات جو ان کی ہوئی تھی اور کہاں ان کی قسمت ہچکولے کھا رہی تھی لیکن کہتے ہیں نا کہ ہارڈ ورک جو ایسا ہوتا ہے اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا ہے قسمت آپ کا ساتھ دیتی ہے اگر آپ نیرنتر 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 محنت کرتے رہتے ہیں ایسا ہی اوپر والے کا کچھ نیم ہے اگر ہماری یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ میں کچھ نئی روچک فلمی کہانیوں کے ساتھ اب تک کے لئے جائیں